بنگلہ دیشی عوام نے دہلی نواز حسینہ کی صورت میں بھارتی اثر و رسوک کو نکال باہر پھینکا لیکن مسئلہ تو اب کا ہے کہ جی مجھے بنگلہ دیش کے نئے حکومتی سیٹ اپ اور اس کی جو عوام بھارت سے بیزاری کیسے دور کرے اس وقت بنگلہ دیش کے حالات مزید خراب سے خرابترین ہوتے جا رہے ہیں آج خبر یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کو کنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کے ساتھ اب روس بھی مل چکا ہے چھے سو تیس میلین ڈالر انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کو جو روس نے کرز دیا تھا وہ ڈیمانڈ کر لیا کیونکہ انڈیا اور ریشیا کی فرینشپ بہت زیادہ سٹوں گے عارت کے نسے اجید دوبال صاحب پوکن صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی نسے کبھی جس کے انٹری کا جا کے کسی ہیڈ آف سٹیٹ کو ملتا ہے اس کے طرح حقیقت پیچھے بہت بڑے عوامل موجود ہوتے یہ دیپی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد یونیس کا نومینی ہے لیکن محمد یونیس کا جو پکس ہیں وہ آپ تیکھ رہے ہیں جو پکس کی اپنے ایڈوائیس رائیٹ ناو بھانگلہ دیش اور جو انٹریم جو ایک سرکار بنی ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے بیٹھ کر کے جتنے بھی بیوروکرات تھے جتنے بھی ٹیچرز تھے پروفیسرز تھے ان کے متھے پر پسٹل رکھ کر کے ان کو یا تو کنورٹ کروایا گیا ہے اسلام خبول کروایا گیا ہے اور یا تو پھر ان کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے ہلسہ کہا جاتا ہے اب بانگلہ دیش نے اس کے اوپر اس کی ایکسپورٹ بھارت میں کرنے پر پبندی لگا بھارت یہ ہے کہ اگر بانگلہ دیشی دباؤ ڈالیں گے تو دباؤ یہاں سے بھی جائے گا اور بھارت دس گناہ زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے کیونکہ بھارت کو بانگلہ دیش سے کچھ نہیں چاہیے بانگلہ دیش کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہلو دوستو سوہت آپ سبی کا ای پیگن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو جیسا کہ دوستو اپنے ایک کہاوت جرور سنی ہوگی کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور ٹھیک ہے ہی حال اس میں بانگلہ دیش کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بانگلہ دیش کے پاس نہ تو پولٹیکل کپیبلیٹیز ہے نہ ہی ملیٹری کپیبلیٹیز ہے لیکن بانگلہ دیش جس طرح سے بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے جو بانگلہ دیش کے جو انٹرنگ پی ایم ہے چاہے بانگلہ دیش کے جو ابھی لوگ سرکار میں ہیں ان کے جو بول ہیں جو کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں پاکستانی سوچ کا جو انفلنس کافی زیادہ ہے اور ان فیکٹ بات بھی صحیح لگتی ہے کہ جس دیش کے گروپ کے لوگ کے یا پیپل کے اوپر پاکستانی سوچوں کا جو پروہہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس دیش کی اس کے لوگ کی جو بدھی کام کرنا بند کر جاتی ہے اور لوجیکلی سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں اور ہی حال اس میں بانگلہ دیش اور بانگلہ دیشیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھارت کو نہ صرف دھمکی تک دے رہے ہیں بلکہ جو بانگلہ دیش کے اندر جو مینورٹی ہیں خاص طور پر ہندو ہیں ان کے ساتھ جو اتیچار کر رہے ہیں جس کو دیکھ کرتے ہو کئی لوگ ابھی سے کہنے لگے ہیں کہ بانگلہ دیش کیشتی تھی پاکستان سے بھی زیادہ بتر ہوگی تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑیس ویڈیو کو میں آج چین چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ویس بھنگال اور بھنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑا ہندو فیسٹیول ہے درگا پوجا وہ آ رہا ہے اس کے اوپر بھنگلہ دیش کی اس طرح بھییو کر رہا ہے وہاں پر دوسرا رشیا جو ہے وہ اوشن 2024 ایک نیول ایکسرسائز جو بہت لارجر سکیل پر ہے پانچ سیز کے اندر پائیو سیز کے اندر وہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے بھارت کے اینا سے عجید دوول صاحب پوٹن صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی شیما صاحب جہاں سب سے پہلے جو نیا ایک نیا چیپٹر بن رہا ہے بھارت لیننگ ٹورز رشیا عجید دوول صاحب کا آج ماسکو میں جانا اور پھر وہاں سے پوٹن صاحب کی سٹیٹمنٹ موڈی صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرنا اور برکس کی میٹنگ آنے والی ہے وہاں پہ دونوں لیڈروں کی ملاقات متوقع ہے سائیڈ لائن یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے اور در حقیقت عجید دوول ultimately is not there just for this thing وہاں ultimately ان کے کچھ اور مقاصد بھی ہوں گے یہ بھی بہت احران کن بات ہے بڑی سنسیٹیو میٹر ہے نس اے کبھی جس کنٹری کا جا کے کسی ہیڈ آف سٹیٹ کو ملتا ہے اس کے طرح حقیقت پیچھے بہت بڑے عوامل موجود ہوتے ہیں اس سے آگے پڑھتے ہیں چیما صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت بنگالہ دیش کے حالات مزید خراب سے خرابترین ہوتے جا رہے ہیں بنگالی جو ٹرڈیشن ہے اس کے مطابق درگا پوجہ ایک بہت بڑا ہندو فیسٹیول ہے اس کے اوپر انہوں نے ریسٹکشنز کچھ دی ہیں سب سے بڑی جو بات ایک سگنیفیکنٹ ہے وہاں پہ ہلسہ کہا جاتا ہے بنگلہ دیش نے اس کے اوپر اس کی ایکسپورٹ بھارت میں ویسٹ بنگال میں کرنے پہ پابندی لگا دوسرا ایک وہاں پہ ایک وارٹریبیونل ہے انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے ملدین دن بدین ان کے اوپر کیسز بڑھ رہے ہیں آج خبر یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کو کنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کے ساتھ اب روس بھی مل چکا ہے چھ سو تیس میلین ڈالر انہوں نے بنگلہ دیش کو جو روس نے کرز دیا تھا وہ ڈیمانڈ کر لیا کیونکہ انڈیا اور ریشیا کی فرینشیب بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایک طرف انڈیا نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش کے اندر بند کی سالسال سولہ آئیٹم جو ہیں جو ڈیلی کموڈیٹی کی ہے انڈیا نے وہ بھی بیان کر دی تو کیا کہیں گے کہ بنگلہ دیش میں حکومت تو بدلی لیکن عوام جو ہے وہ سخت مشکل کا شکار ہو گئی ہے ٹھیک ہے کسی بھی ملک ہو چاہے ہمارا ملک پاکستان ہے جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی نا تو کچھ بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اگر کسی ملک میں تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے اگر آ بھی گیا تو یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ آپ اتنی توڑ پوڑ کرو اتنے بندے مار دو اپنے وزیراعظم کو نکال دو ٹھیک ہے آج انڈیا کے حسان بھول گئے ہیں بنگالی جب ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہم سے لیادہ ہوئے تھے تو انہوں نے انڈیا بھی نہیں ان کو سنبھالا تھا ٹھیک ہے ویسے بھی ان کے ساتھ بارٹر لگتا ہے اتنے عرصے سے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں سب کچھ تو ادھر سے آتا ہے انڈیا سے بارٹر لگتا ہے بنگالیوں کے پاس کیا ہے پٹنس اور ایک مچھلی اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس اور سلاب ہے پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے آپ کا پوپر دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بڑے ہمسائے سے کیوں بگاڑ کے رکھتے ہوئے ہمیں بھی پاکستان کو اپنے ہمسائے سے بنا کے رکھنی چاہیے تھی بار ہم نے بھی نہیں بنائی اور بنگالیوں کا بھی اب جو حال ہو رہا ہے اب اس کی عوام کے وجہ سے ہو رہا ہے سنٹے جی جب سے شیخ حسین اپنے پاد سے ہٹی ہیں بنگلا دش میں پردان منتری کے اس کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اسی کے بعد سے لگتا ہے ہندو پر حملے بڑے ہیں لیکن مودی سرکار کے طرف سے ہم نے ہندو کو سیپ کرنے کے لیے بچانے کے لیے ابھی تک کوئی افیشل پالیسی نہیں دیکھی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مودی سرکار کو چاہیے اور ہندو کو بنا کسی کٹ آف ٹیٹ کے بھارت کا ناغری بننے کی انواتی ہونا ہی چاہیے جی میں اگری کرتا ہوں اس سے آلاکہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے پہلی بار ہم نے دیکھایا کہ کم سے کم ڈائریکٹلی پرائی مینسٹر اور ڈائریکٹلی ایکسرنال افیس منسٹری سارے لوگ کمیونکیشن کر رہے ہیں بائیڈن سے تو بھی پرائی مینسٹر کٹ آف ٹیٹی اندو دیکھے ہندو شبد کا پریوک کرنے میں تبھا ترتے تھے بی جے پی بے اس پار کہ انو nessے کم سے کم کیا ہے we are not fully aware کہ اندر اندر کیا چل رہا ہے تو دیفنیٹلی در تیستگر پر جو مجھے بتایا گیا ہے کمیونکیشن تو گھائی جی کھائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے تو ان کو پتا رہی ہے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے زیادہ اب یہ اکانومی کی ایسی تیسی کرا لی انہوں نے ان کے جو تیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ that is shifting most of it is shifting to india and some part is shifting to southeast asia ان کے پاس سارا کورٹن کہاں سے import ہوتا تھا بھارت سے وہ کہہ رہے کہ آپ ہلسہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے چلی ہم تو منیج کر لیں گے ہلسہ سے تم کو اگر فوڈ ایکسپورٹ نہیں کیا یا اور کوئی چیز روک دی یا مان لیجے ہمارے اڈانی صاحب بجلی ہی روک دیں گے آپ نے ان کے ٹیوز نہیں پے کیا بجلی ہی روک دیں گے اگر پیمنٹ نہیں ہوگا تو ڈیزل بھی رک جائے گا تو they will be in a classical جس کو بولتے ہیں جو ان کی کلپنا ہے جنت کی تو اس جنت میں وہ خوش رہیں اور بھارت کو تنگ نہ کریں اور بھارت کے ہندووں کو جینے دیں اور اگر نہیں جینے دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک part ہم لے لیتے ہیں منگلہ دیش سے ہے اور اس پہ ہم ان لوگوں کو پسا دیں گے let there be a hindu country let bangladesh be divided absolutely